آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج اتحاس اپنے کو دہرہا رہا ہے ادھر مہاتمہ گاندھی سوئے ہیں لڑتے ہوئے دیش کی آزادی کے لیے اور اس دیش کی آزادی میں جو سب سے بڑا امرت نکلا تھا جسے ہم لوگ تندر کہتے ہیں آج اس کو بچانے کے لیے گاندھی نکلے ہوئے ہیں یہ کیا اپنے آپ پہ کے اتفاق نہیں ہے اگر گاندھی نے دیش کو آزاد کرایا تھا مہاتمہ گاندھی نے تو آدھرنی کھرگے جی کی ادھرکستہ میں گاندھی پریوار کے نیترت میں لوگ تندر جیتے گا تانہ ساہی ہارے گی بیناس کالے بپرید بدھی یہ کہا گیا ہے اگر بیناس کال نہیں ہوتا بھاچپا کا تو کیا وہ راہل گاندھی کو ساجس کر کے لوگ سبح میں بولنے سے روکتی ہم نے راج سبح میں ہمارے ساتھیوں نے لوگ سبح میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی آدھانی کا نام لو بھاچپا والوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے کرنٹ لگ جاتا ہے آپ کہتے ہو ارے ایک سیدھا سا قانون ہے اگر لوٹنے والا اپرادی ہے تو لوٹوانے والا بھی برابر کا اپرادی ہے میں اتنا کہتا ہوں راہل گاندھی کے سوال کا جباب ہم لے کے رہیں گے کہ جب گئے سری لنکا تو آدھانی آپ کے ساتھ گیا کمپٹیشن ختم ہوا نیموں کو شتل کیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہاں اس کارپریشن کا انچارج کہہ رہا ہے سری لنکا کا کہا گیا آدھانی کو دے دو اور اگر وہاں لوٹ ہوئی تو ذمہ دار لوٹنے والا اگر ہے تو لوٹوانے والا ہے کی نہیں ہے ارے تم راہل گاندھی سے حساب مانگ رہا ہو بیدیش میں کیا بولے ارے یہ وہ ڈی این اے ہے یاد کر لو گاندھی پریوار کا ڈی این اے اور کانگریس پریوار کا ڈی این اے ہندوستان کے لیے اپنی جان دے دے گا پر ہندوستان کے خلاف نہیں بول سکتا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں خلاف اگر کوئی بولا ہے تو کوریا میں بولا ہے چین میں بولا ہے بولو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے کہا تھا میرے پہلے جو ہندوستان میں جنم لیتا تھا وہ ہندوستانی ہونے میں شرم محسوس کرتا تھا موڈی جی آپ نے بولا ہے اور ہم کہنا چاہتے ہیں جس دن ہندوستان میں ہم نے جنم لیا تھا ہم سب سے گورو سالی تھے ہم سب سے بھاگ سالی تھے ہماری آن و آنسان تھی موڈی جی آپ نہیں سمجھو گے ہم لاکھ کوشش بھی کریں تو آپ نہیں سمجھو گے اس لیے کہ جب گاندھی جی کے نیترط میں پنڈی جوانلال نہرو نے رابی ندی کے کنارے لاہور میں پون سوراج کا نعرہ دیا تھا اور دیش کرو یا مرو کے لیے نکلا تھا اس سمائے آپ تو نہیں تھے آپ کی پارٹی کے سب سے بڑا سنگٹھن انگریجوں کو چٹھی لکھ کر مغبری کر کے انگریجوں کی فوج میں بھرتی ہونے کا اعلان کر رہا تھا پر آپ گلتی کر گئے کیونکہ بیناس کالے بپرید بدھی آپ نے راہل گاندھی کے صدستہ لے کے کرونو راہل گاندھی پیدا کر دیئے جو سیکھوں پہ لڑیں گے جو سلکوں پہ لڑیں گے اور آپ سے تب تک لڑیں گے خطرہ ان کو ہوتا ہے جو خطرہ ان کو ہوتا ہے میرے دوستوں میرے ساتھیوں جو شیر کی خال اوڑ کر شیر بننے کا ڈراما کرتے ہیں خطرہ ان کو نہیں ہوتا جنہیں آپ سنسط کی صدستہ ختم کر دو راہل گاندھی کل بھی شیر تھا آج بھی شیر ہے کل بھی شیر رہے گا اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے مجھے اس نعرے پہ اتراج ہے مجھے آپ سب کے اس نعرے پہ اتراج ہے راہل گاندھی سنگرز کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں نا 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 آپ تو نعرہ لگنا چاہیے کانگریز جنسنگرز کرو راہل گاندھی تمہارے ساتھ ہیں نعرہ بدلنا پڑے گا اور جو کہتے ہو جو یہ کہتے ہو یہ کہتے رہے ہو کہ ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم آزادی کی لڑائی میں پیدا نہیں ہوئے تھے ورنہ ہم بھی ستنتہ سنگرام سے نانی ہوتے وقت آ گیا ہے جو مودی سرکار کے خلاف لڑے گا لوگ تنتر کے لیے لڑے گا دیوانی کے خلاف لڑے گا تو کہہ دو چھاتی ٹھوک کر کہہ دو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو کہ جو چوروں کے ساتھ رہے گا ہم اس کے خلاف لڑیں گے جو لوٹے گا ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور جو آواج اٹھائے گا جو آواج اٹھائے گا اس کے لیے ہم جان دے دیں گے لیکن اس کا سر نہیں جھکنے دیں گے یہ ہمارا سنگلپ ہے یہ ہمارا نعرہ ہے اور ان شبدوں کے ساتھ بہت کچھ نہ کہہ کے بہت کچھ نہ کہہ کے ایک بات آپ سے پھرینکا جی کہنی ہے جس طرح آپ نے راجیو جی کا جکر کیا جنہوں نے راجیو جی کے ساتھ کام کیا ہے میں نے لوگوں کو آنکھیں پوچھتے دکھائے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اتحاس یاد کر لو اگر راجیو گاندھی کی شہادت کا کرج چکانا ہے تو وہ بھی اتحاس یاد کر لو جب اندرہ گاندھی کو اسی طرح سدہ ستہ سے لوگ سبا سے نکالا گیا تھا سن اٹھاتر میں اور سن اٹھاتی میں کانگریس جن پھر لے کر آئے تھے تو آج سنکلپ لے کے جانا اس گاندھی کی سمادھی پر کہ جب تک دو ہزار چوبیس میں ہم کانگریس کے جھنڈے کے نیچے ایک بار پھر لوٹنے والوں کو ستہ سے باہر نہیں کر لیتے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اگر اس نعرے پہ تم بشواز کرتے ہو تو دوروں ہاتھ اٹھاؤ سنکلپ لوں گاندھی کی سماد پر یہ سنکلپنی کو نہیں لینا ہے آپ کو بھی لینا ہے ہاتھ اٹھائیے اور تالی ویڈا کر کہیے ہم کانگریس کے نیچے تمہیں تب تک لڑیں گے جب تک لوٹنے والے اور لوٹوانے والے دونوں کو بے نقاب نہیں کر دیں گے دانے والے جائے ہند موسیقی موسیقی